بینظیر وزیراعظم بنی پاکستان کی یہ پہلی ختم نہیں ہے مریم نواز بینظیر محترمہ بینظیر بٹو وزیراعظم بنی پہلی خواتین تھی وہ وزیراعظم بنی بھائی جان وزیراعظم بڑے ہیں نا اسے ٹھیک ہو گیا نا وزیراعظم تو پورے ملک ہیں نا ہاں جی تو یہ پورے پنجاب کی کیا سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ صوبہ پنجاب میں جو کچھ جگہ ایسی رہ گئی جہاں پہ کام کی ضرورت ہے جتنا کوئی مزدار صاحب نے بیڑا گرک کیا ہے نا اس صوبے کا یہ مریم نواز وہ سارے کو پلسٹر کریں گی انشاءاللہ دلہ ٹھیک کر کے دکھائے گی مزدار صاحب کے بعد نگران وزیراعظم حسین نکوی صاحب آئے ہاں کلاس کام کیا انہوں نے بڑے اچھا کام کیا انہوں نے دیکھیں سبردست کام کیا گیا انہوں نے آپ کو ڈرائیونگ نسائنس کے چکروں میں ڈال دیا اور بعد میں پھر لبارہ جلان کر دیا یہاں تو اس کو کوئی مانے تو صحیح کہ یہ ہم نے قانون پاس کیا اس کے مطابق چلیں مریم نواز کہہ رہی ہے گھر کی دہلیز پر پہنچاؤں گی میں راشن کے پیکٹس جو ہیں غریبوں کو انشاءاللہ دلالہ یہ اس بار میرے بعد سنو یہ کہہ رہی ہے مریم نواز صاحبہ کہ اس بار ہم کیا کرے گی کیا بتایا آپ نے راشن کے پیکٹس جو ہیں گھر کی دہلیز پر پہنچاؤں گی اور اس سے پہلے جو بھوکے مر رہے تھے بھوکے مر رہے وہ کون کر رہا تھا اللہ ہی کر رہے نا اس کو بولو تم عورت ذات ہو تم چھوڑ دو مردوں کو چھوڑ دو یہ مردوں کا کام ہے اس کا کچھ کام نہیں ہے اس میں دخلی نہیں ہے کس چیز کے لیے وہ کس کس کا کام کرے گا مخلص کون ہے کون مخلص ہے کون مخلص ہے ہم تو کہہ رہے کوئی مخلص نہیں ہے پاکستان کے لیے زلالتہ ساری میں کہتوں میاں صاحب جب تک تھے نا میاں صاحب سب کچھ ٹھیک تھا میاں صاحب کے بعد میاں صاحب کے بعد عمران خان صاحب ہے انہوں نے ملک جی ٹھیک ہے انہوں نے بل آ کے ٹیکس لگا دیا ہر ایک چیز مطلق نظام بھی خراب کر دیا اس کے بعد اسے رسطہ دکھایا سب کو ساری پالٹے کو رسطہ دکھایا کہ بھائی ملک ایسے ریاں ایسے لوٹنا ہے اب یہ میاں وہ مریم نواز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے گھر رہا کہ سارا کوئی ریشن دینا نہیں دے سکتے یہ میرے سے لکھوا لیں ان کو بس اتنا بتا ہے ان کو اتنا بتا ہے کہ یہ بل گھر گھر میں جانا ہے گریب عوام کے اوپر ہم نے پچاس پچاس زارپے کا گیس کا بل بیجنا ہے راشن کبھی بھی نہیں بیجیں گے یہ میرے سے لکھوا لیں آپ گیس کا بل پچیز زارپیاں تیسزار پیا بل آ رہا ہے کون دے گا کسی نے یہ گریب عوام بس لٹنے لیے آئے ہوئے ہیں یہ لکھوالیں سپورٹ کی ہے میں نے نول دیکھا ہمیشہ سپورٹ کرتے آئے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں کہ بھائی اب ہماری نا گیرٹ جا چکے کچھ بھی نہ پی ٹی آئی نہ نول دے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے مخلص کوئی بھی نہیں ہے سب بس ٹائم ہی پاس کرنے آئے ہوئے ہمارا تو یہاں پہ زلالت ہے اب کوئی مخلص نہیں ہے یہ سارے آپس میں ٹائم پاس یہ سارے کچھ بھی نہیں بھر رہا ہے ہم بھیک مانگ رہا ہے اور کوئی نہیں پیسہ بھی دے رہا ہم اپنا مانگ کے کھاتے ہیں زلالت ہونی ہے بھائی جان کس چو امید ہے پھر آپ کو میاں شباہ شریف سے مریم نواز سے نواز شریف سے ان سے امیدی ہیں انہوں نے کر کے دکھایا ہے انہوں نے کیا کیا ہے پہنے چار ساں چھاڑ دو کی گٹا جی انہوں نے چھاڑ دو سارا کچھ ملو ایس چیز سارا کچھ ہو گیا جی انہیں کچھ ہم بھائی اس ہی گناہ ہے ہم بھائی اس ہی گناہ نہیں نہیں ہو لے کیوں گتا جی پہنٹی سال چالی سال کی کر دے پی اور اسی زلالت ہی کھاڑ دے پی ہو نا نا کرو پائے نا جہوں تے کوئی چنگی گال کر لو ملو اس چیز لوں پاکستان نہیں ہو نا پاکستان تم پاکستان کو کیا سمجھ دے ہو امید آجانی ہے یقین کرو نہیں کچھ ہونا لکھوالا میرے کھلو پاکستان سارے عوام آؤٹ آف کنٹری جا رہیے پیسے کمان وستے پاکستان رہا گے کچھ ہی بھی نہیں کر دے پہ